کسان بھائیو اگر آپ نے بھی گیہوں کی پیشیتی بوائی کی ہے دیر سے بوائی کی ہے اگر آپ چاہتے ہیں گیہوں میں اچھے کلے آئیں اچھا اتپادن آپ کو تب بھی مل پائے تو کچھ ساودھانیاں کچھ باتوں کا آپ کو دھیان دینا پڑے گا یہاں پہ ہم کچھ باتیں کچھ ساودھانیاں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں تو آج کی یہ پورا ویڈیو کسان ساتھ چھو دیکھئے گا جو بھی آپ کا سوال ہو جو بھی آپ کا سجھا ہو آپ کمنٹ بھی کریے اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسا آر جے فارمن چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن جلور دبائیں ویڈیو کو لائک سیئر کریں تو چلیے جانتے ہیں اگر آپ نے دیر سے بوائی کی ہے تو بوائی کے سمجھ آپ کو پتہ ہی ہے یوریاں ہم ڈالتے ہیں 20-22 کلو ساتھ میں ڈالتے ہیں ڈی ای پی 55 کلو ساتھ میں پوٹراس 25 سے 30 کلو یہ تین خوادے گیہوں کی بوائی کرتے سمجھ آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے اگر آپ بوائی کرتے سمجھ استعمال کرتے ہیں تب ہی آپ کو اچھا لاب ملتا ہے حالانکہ بوائی تو آپ نے کر ہی دیا ہوگا تو اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں پہلے پانی کے آس پاس اگر آپ کی گیہوں کی فصل ابھی پہلے پانی کے آس پاس ہے آپ نے بوائی کے سمجھ تھوڑا کم آترہ میں ڈی ای پی ویڈا ڈالا ہوا ہے تو اس سمجھ ڈال کے آپ پورتی کل سکتے ہیں پوٹراس نہ ڈالا ہو تو پوٹراس بھی ڈال کے آپ پورتی کل سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس سمجھ بچے گا نہیں تو جو کچھ بھی آپ نے نہ ڈالا ہو وہ پہلے پانی پہ اس تطو کی پورتی آپ کر دیں گے تو بھی کچھ نہ کچھ لہب آپ کے پودے کو مل ہی جائے گا اس کے بعد وہ سمجھ بچتا نہیں ہے جب آپ استعمال کر پائیں گیہوں کی فصل میں پہلا پانی ہم 20 سے 25 دن یا 25 سے 30 دن تک لگاتے ہیں اوستان ہم 20 سے 25 دن تھوڑا سمجھ سے بہائی کرتے ہیں تب لگاتے ہیں مالج یہ دیر سے بہائی کیا ہے نمی اچھی ماترہ میں مٹی میں بنا ہوا ہے تو 25 سے 30 دن پر بھی آپ پہلا پانی لگا سکتے ہیں آپ پانی لگانے کے سمجھ آپ کی مٹی پر نیبر کرتا ہے اگر ہلکی مٹی ہے پانی جلدی سوک جاتا ہے تو آپ 20-25 دن یا اس سے پہلے بھی سچائی کر سکتے ہیں اور اگر پانی دیر تک رہتا ہے نمی بنی رہتی ہے تو 25 سے 30 دن تک آپ کو پہلا پانی لگا دینا چاہیے پہلا پانی تو آپ نے لگا دیا پہلا پانی آپ کو ہلکا ہلکا لگانا ہوتا ہے اور پہلے پانی پر کچھ کھادوں کا استعمال کر کے اچھا لعب آپ اٹھا سکتے ہیں پہلے چیز تو آپ کو یوریا ڈالنی ہوتی ہے ایک بیک یعنی 40-45 کلو یوریا پہلے سچائی پر آپ استعمال کریے اس یوریا کھاد کے ساتھ آپ استعمال کریے ہیومک ایسیڈ ہیومک ایسیڈ کے استعمال سے پودھے میں بھوجن اچھے سے بنتا ہے جڑو کا بیکاس اچھے سے ہوتا ہے مٹی میں کچھ تتو جو آگرنسیل ہو جاتے ہیں وہ آپ کے پودھے اچھے سے گرہن کر پاتے ہیں تو ہیومک ایسیڈ آپ کو استعمال کرنا ہے جو 98% والا آتا ہے ایک سے ڈیڑھ کلو ساتھ میں یوریا 40 سے 45 کلو یہ دو کھادے پہلے پانی کے بعد آپ کو مٹی میں پڑیوگ کر دینا ہے بہائی کر دینا ہے اس کے استعمال سے بہت اچھا لاب ملے گا آپ کے کلے کا فٹاہ بھی اچھا ہوگا یہاں پہ ہم نے جنگ کا استعمال اس لئے نہیں بتایا کیونکہ یہاں پہ ہم جنگ کا مٹی میں پڑیوگ نہیں کریں گے ہم جنگ کا اسپریے بھی دیسے استعمال کریں گے پھولیر اسپریے کریں گے جس سے اس کا لاب ہمیں زیادہ مل سکے تو بات اب ہم جنگ کی بھی کر لیتے ہیں جنگ آپ کو اسپریے بھی دیسے ڈالنا ہے میں یہاں پہ ایک فارمولا آپ کو بتا دیتا ہوں آپ چاہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کو لینا ہے جنگ 33% 700 گرام سات میں لینا ہے مینگنیسیم سلپیٹ 1 کلو سات میں لینا ہے پھیرس سلپیٹ آپ کو آدھا کلو سات میں لینا ہے 250 گرام مینگنیس سلپیٹ یہ چال پانچ چیزیں لینا ہے سات میں آپ کو یوریا بھی 1 سے 2 کلو ملا لینا ہے تو یوریا 1 سے 2 کلو پھیرس سلپیٹ آپ کو آدھا کلو مینگنیس سلپیٹ 250 گرام مینگنیسیم سلپیٹ 1 کلو اور جنگ کے 33% 700 گرام یا پھر 21% بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں 1 کلو تو یہ پانچ چیزیں الگ الگ گھولنا ہے اس کے بعد ایک ساتھ ٹنکی میں ڈال کے اس کا استعمال گیہوں کی بہائی کے 20 دن سے لے کے اور 40-45 دن تک اگر آپ کرتے ہیں بہت سے جبردست فائدہ آپ کو دکھائے دے گا مائکرو نیٹرنٹ کی کمی دور ہو جائے گی پودھے میں اچھی سے گروتھ ہوگی پودھے میں اچھے سے کلے آئیں گے پیلا پن ہے تو پیلا پن والی سمسیاں دور ہو جائے گی اور آپ کے پودھے میں اچھے سے ہریالی گروتھ کلے اچھے آئیں گے تو یہ فارمولا آپ کو اپنانا چاہیے اچھا آپ کو لاپ ملے گا اب بات ہم کرتے ہیں دوسرا پانی کسان سٹھو دوسرا پانی ہم 40-45 دن پر لگا دیتے ہیں اور دوسرا پانی بھی آپ کو بہت زیادہ بھرنا نہیں ہوتا ہے بہت دن تک پانی بھلا رہنے سے بھی سمسیاں آ جاتی ہیں تو بس نہ تو بہت ہلکا سٹھائی کرنا ہے نہ ہی بہت بھاری ایک آوستان سامان سٹھائی آپ کو کرنی چاہیے اس سٹھائی کے بعد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے یوریا یوریا 40 سے 45 کلو اس آوستہ میں ہم انتیم یوریا ڈالتے ہیں انتیم یوریا ہمیں ڈالنا ہوتا ہے لگ بھر 50 یا 55 دن کے اندر تک استعمال کر دینا ہے جتنا دیر سے یوریا ڈالیں گے آپ کے لئے نقصان ہوگا آپ کے پودے کو بہت زیادہ لاب نہیں ملے گا کیوں لاب نہیں ملے گا کیونکہ اس کے بعد گانٹھے بننا چالو ہوتی ہیں اگر آپ اس آوستہ میں یوریا ڈالتے ہیں تو پودے کی گانٹھوں کے لمبائی زیادہ ہونے سے پودے لمبے زیادہ ہو جاتے ہیں جس سے فصل گرنے کی سنبھاؤنا بڑھ جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کا استعمال کر لے کے بڑھوال کے سمعے کرنا ہوتا ہے 45 دن والی آوستہ کو ہم کر لے کے بڑھوال والی آوستہ بولتے ہیں اس سمعے سچائے کے بعد آپ کو یوریا ڈالتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سبھی دیندار خواد آپ کو بتا دیا اس کے بعد کچھ ان پی کے آپ کو استعمال کرنا چاہیے اگر مال لیجئے آپ کے پودے میں ابھی بالیاں نہیں نکلی ہیں گبور آوستہ چل رہی ہے تو ایسی کنڈیسن میں آپ کو گبور آوستہ میں ان پی کے جیلو باؤن چونتیس ایک سے ڈیڑھ کلو سات میں بورون بیس پسنٹالہ سو گرام استعمال کرنا ہے اور بالیاں نکلنے کے بعد دانہ بھرتے سمعے ان پی کے جیلو جیلو پچاس کا استعمال کرنا ہے ایک سے ڈیڑھ کلو بس آپ کو جالا کچھ نہیں کرنا اگر آپ اس طرح سے کھیتی کرتے ہیں تو آپ کے گیہوں میں کلے بھی اچھے آئیں گے آپ کے پودے میں ہریالی بھی بنی رہے گی آپ کی بالیاں بھی اچھے نکلیں گی اور آپ کی بالیوں کے اندر دانے کا بھراؤ بھی اچھے سے ہوگا اور آپ کو اچھا اتپارن بھی ملے گا اگر آپ نے دیر سے بہائی کی ہے تو یہ طریقہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک سیئر کریں اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا